اسپائر کر اپنے جذبے کو تو خائر کر اسپائر کر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام شفیق الرحمن لیکچرار اسلامیات اسپائر گروپ آف کالیجز سٹڈنٹ سب سے پہلے آپ کو اسپائر آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتا ہوں ہم انٹر پارٹ ون کی اسلامیت شروع کرنے سے پہلے کچھ بنیادی نکات جس میں میں آپ کو تعریف نساب پیپر پیٹرن اور کچھ ضروری ہدایت جن پر عمل کر کے آپ اسلامیت میں ہنڈرڈ پرسن مارکس لے سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے تعریف نساب کی تعریف نساب کہ آپ نے اس پورے سیشن کے اندر جو اسلامیت پڑھنی ہے اس کے اندر کتنے ابواب ہیں ان ابواب کے اندر جو ٹاپک بیان کیے گئے ہیں وہ کون سے ہیں ان کا تعریف دیا جائے گا آپ دیکھیں سب سے پہلے آپ کا ہے چپٹر نمبر ون بنیادی اقائد چپٹر نمبر ون میں بنیادی اقائد کے بارے میں ذکر کیا جائے گا بنیادی اقائد آپ کو پتہ ہے توہید رسالت، ملائکہ، الہامی کتب پر ایمان اور آخرت باب نمبر ون میں ان ٹاپک کے اوپر بات کی جائے گی اس کے بعد ہے باب نمبر ٹو اسلامی تشخص ایک اسلامی شخصیت کیسی ہوتی ہے بلفرض ہم کئی دفعہ یہ بولتے ہیں کہ یہ جو شخصیت ہے یہ بڑی اسلامی شخصیت ہے تو ایسی کون سی باتیں ہیں جو اس شخصیت کے اندر پائی جاتی ہیں اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ اسلامی شخصیت ہے ان نشانیوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ارکان اسلام کی صورت میں ہیں ارکان اسلام توہید، رسالت، نماز، روزہ، ذکاہت اور حج اس کے علاوہ سٹوڈنٹ اس چپٹر کے سیکنڈ ہاف میں آپ پڑھیں گے حقوق العباد کے بارے میں اور اس کے بعد آپ پڑھیں گے محاسن اخلاق تو یہ چپٹر نمبر ٹو آپ کا کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد چپٹر نمبر ٹری ہوگا اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق معلومات ہوں گی کہ آپ رحمت اللہ العالمین مسوات، صبر و استقلال، حسار وہ ساری معلومات آپ کو چپٹر نمبر ٹری کے اندر ملیں گی اس کے بعد چپٹر نمبر ٹور قرآن مجید اور حدیث کا تعارف ہے قرآن مجید کے بارے میں اہم معلومات ہوں گی کہ قرآن مجید کی اندر جو ترتیب ہیں وہ کتنی ہیں، صورتیں کتنی ہیں قرآن مجید جو مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا آج ایک جلد کے اندر جمع ہے اور مکی مدنی صورتوں کا جو فرق ہے اور اس کے علاوہ قرآن کے بارے میں دیگر معلومات اس چپٹر کے اندر آپ کو ملیں گی اور اس کے بعد اس کے سیکنڈ ہاف میں حدیث کا تعارف ہوگا حدیث کی تعریف کیا ہے حدیث مراد کیا ہے حدیث رسول، حدیث قدسی کے میں فرق کیا ہے حدیث کی دینی حیثیت کیا ہے دین کے اندر حدیث کا مقام کیا ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں حدیث قرآن کی تشریح ہے تو قرآن کا درجہ کیا ہے حدیث کا درجہ کیا ہے یہ اس چپٹر کے اندر ہمیں معلوم ہوگا اور حدیث بھی جو مختلف چیزوں پر لکھی ہوئی تھی وہ جلدوں کے اندر کیسے جمع ہو گئی یہ سوال بھی اس چپٹر کے اندر موجود ہوگا یعنی قرآن مجید اور حدیث کے بارے میں مکمل معلومات آپ کو اس باب کے اندر دی جائیں گی اس کے بعد بک کے لاسٹ میں منتخب آیات اور حدیث لکھی ہیں کچھ آیات ہیں اور کچھ حدیث ہیں آپ نے ان آیات اور حدیث کا ہم ترجمہ پڑھیں گے آیات بھی اور حدیث بھی آپ کو پیپر کے اندر ایک آئیت ایک حدیث لازمی آتی ہے آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے اور یہ آپ کو دو نمبر اس کے ملتے ہیں تو یہ آپ کے مکمل بک کا تعرف ہے کہ اس کے اندر چار ابواب ہیں اس کے بعد پیپر پیٹرن ہے جو بڑا ضروری ہے کیونکہ ہم نے جو نساب پڑھنا ہے وہ ہم نے بالکل جس طرح بورڈ کا پیپر آئے گا اس کے مطابق پڑھنا ہے تو ہمیں بورڈ کے پیپر کا مارے میں جاننا ضروری ہے کہ بورڈ کے اندر کتنے سوالات آئیں گے اور مختصر سوالات آئیں گے یا تفصیلی سوالات آئیں گے ان کے بارے میں مکمل معلومات آپ کو دی جائے گی پیپر پیٹرن میں آپ دیکھیں اوپر سوال نمبر 1 میں لکھا ہے ایم سی کیوز آپ کے دس ایم سی کیوز ہوں گے اور وہ آپ کی پوری بک میں سے کسی بھی چیپٹر میں سے اور کہیں سے بھی بن سکتے ہیں سوال نمبر 2 آپ کا ہے مختصر سوالات مختصر سوالات ہوں گے آپ نے ان مختصر سوالات کے جوابات دینے ہیں مختصر سوالات آپ کے نو سوال ہوں گے ٹوٹل آپ نے ان میں سے کوئی سے چھ سوالوں کا جواب دینے ہیں تو یہ بارہ نمبر کیوں ہوں گے اور یہ جو مختصر سوالات ہوں گے یہ آپ کے چیپٹر نمبر 1 اور چیپٹر نمبر 2 میں سے ہوں گے یعنی جو آپ کا چیپٹر نمبر 1 بنیادی اقائد اور جو چیپٹر نمبر 2 تھا ارکان اسلام ان دونوں چیپٹروں کے اندر آپ کے جو سوالات ہوں گے وہ سوال نمبر 2 میں آئیں گے اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 3 شروع ہو جائے گا سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 2 سیم ہیں اس میں بھی نو سوالات آئیں گے مختصر اس میں سے آپ نے کوئی سے چھ سوالات کا جواب دینا ہے اور وہ بارہ نمبر کیوں ہوں گے لیکن جو سوال نمبر 3 ہے اس کے اندر مختصر سوالات آئیں گے چیپٹر نمبر 3 اور چیپٹر نمبر 4 میں سے اور ساتھ ایک منتخب حدیث آئے گی جس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہوگا جو آپ کے بک کے آخر میں منتخب آیات اور حدیث ذکر کی گئی ہیں بیٹا آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کو سوال نمبر 2 میں سے کوئی مختصر سوال کا جواب نہیں آتا اگر آپ کو آپ نے چھے کرنے آپ کو پانچ حدیث ہیں ایک نہیں آرہا تو آپ سوال نمبر 3 میں سے مختصر سوالات کو لے کر آپ سوال نمبر 2 کے اندر جواب نہیں دے سکتے کیونکہ سوال نمبر جو چیپٹر 1 اور 2 ہے وہ بنیادی قائد اور ارکان اسلام ہے اور چیپٹر نمبر 3 اور 4 اور اسوہ حسنہ اور قرآن مجید کا تعارف ہے چیپٹر نمبر 1 اور 2 کے ٹوپک الگ ہیں چیپٹر نمبر 3 اور 4 کے ٹوپک الگ ہیں اگر آپ سوالوں کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو ممتہین کو اس بات کا پتہ لگ جائے گا کہ قرآن مجید کے متعلق جو سوال آنا تھا وہ سوال نمبر 3 میں آنا ہے اور اگر آپ وہاں سے کوئی سوال لے کر آپ سوال نمبر 2 میں کر دیں گے تو آپ ممتہین کو دھوکہ نہیں دے سکتے اس لئے آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے اور میں نے یہ نیچے یہ بات ذکر بھی کی ہے کہ سوال نمبر 3 میں جو آئیں گے وہ چیپٹر نمبر 3 اور 4 میں سے ہوں گے اور جو سوال نمبر 2 ہوگا اس کے اندر جو آئیں گے وہ چیپٹر نمبر 1 اور 2 میں سے ہوں گے اس لئے آپ نے تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرنی حصہ دوم ہے حصہ دوم میں آپ کو تین تفصیلی سوالات دیے جائیں گے ان میں سے آپ نے کوئی سے دو سوالوں کا جواب دینا ہے اور یہ ایک سوال جو ہوگا وہ آٹھ نمبر کا ہوگا تو دو سوالات آپ کے ہو جائیں گے سولہ نمبر کے تو اس طرح آپ کا پچاس نمبر کا یہ پیپر مکمل ہو جائے گا اور دو گھنٹے کے اندر آپ نے یہ پیپر مکمل کرنا ہے تو تفصیلی سوالات جو آپ کو تین دیے جائیں گے یہ آپ کے چیپٹر 1، چیپٹر 2، چیپٹر 3 اور چیپٹر 4 ان چار چیپٹروں میں سے کسی بھی چیپٹر سے یہ سوال آ سکتا ہے لیکن اس کے لیے جو اہم ترین چیپٹر ہیں وہ ہیں چیپٹر نمبر 1 اور چیپٹر نمبر 4 اکثر پیپرز اگر آپ پاسٹ پیپر بھی دیکھیں تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ چیپٹر 1 اور 4 میں سے ایک سوال لازمی لونگ آئے گا یا کبھی تینوں ہی چیپٹر 1 اور 4 میں سے آ جاتے ہیں تو اس لیے چیپٹر 1 اور چیپٹر 4 کے لونگ یہ ہم نے بڑی اچھی طرح ان کو یاد کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے تو یہ آپ کے تعریف نساب اور پیپر پیٹرن اور میں نے کچھ ضروری ہدایات ہیں وہ یہ سب سے پہلے یہ کہ جب ہم یہ باب نمبر 1 شروع کریں گے تو آپ کی بک کے اندر مختصر سوالات اور مروضی طرز کے سوالات نہیں دئیے گئے صرف آپ ایکسرسائز میں دیکھیں تو وہاں پر صرف تفصیلی سوالات دئیے گئے ہیں آپ ان تفصیلی سوالات کا جوابات دیں گے لیکن یہ جو مختصر سوالات اور مروضی طرز کے سوالات ہیں جو ایم سی کیوز ہیں ان کے آنسر آپ لیکچرز کے ساتھ ساتھ آپ لکھتے جائیں گے اور آپ ایم سی کیوز میں آپ کو بتاتا جاؤں گا آپ وہ نوٹ کرتے جائیں گے اور جب چیپٹر ختم ہوگا تو آپ کے پاس ایم سی کیوز بھی تیار ہو جائیں گے اور آپ کے پاس مختصر سوالات بھی تیار ہو جائیں گے جب ہم تفصیلی سوالات پڑھتے ہیں تو اسلامیت میں آپ کے اسی تفصیلی سوالات میں سے ایم سی کیوز بھی لیے جاتے ہیں اسی تفصیلی سوالات میں سے ہی مختصر سوالات بھی نکالے جاتے ہیں تو آپ نے ساتھ ساتھ اس کو نوٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ سوالات تیار ہو جائیں گے دوسری بات یہ کہ اکثر سبجیکٹ جو اردو تھیوری ٹائپ سبجیکٹ ہیں ان کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے مکمل نمبر نہیں آسکتے لیکن اسلامیت ایسا سبجیکٹ ہے جس میں آپ ہنڈرڈ پرسن مارکس لے سکتے ہیں اس میں ففٹی میں سے ففٹی مارکس ٹوڈنٹس کے آتے ہیں اور ہر صورت مطلب آتے ہیں جو محنت کرتے ہیں تو چپٹر نمبر ون میں آپ کے بنیادی اقائد کا ذکر ہے بنیادی اقائد یہ آپ کے چپٹر نمبر ون ہے آپ کی بیس آپ کے ایمان کی جو بنیاد ہے آپ کے ایمان کی جو اصل ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے بنیادی اقائد بنیاد آپ کا بتا ہے کسی بھی چیز کی اصل جس پر اس چیز کا انحصار ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بنیاد بنیاد مضبوط ہوگی تو وہ چیز بھی مضبوط ہوگی بنیاد کمزور ہوگی تو وہ چیز بھی کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتی وہ چیز بھی کمزور ہوگی مثال کے طور پر آپ اکثر دیکھتے ہوں گے بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے بھی گھر کبھی تعمیر کروایا ہو تو جب آپ تعمیر دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ زمین کے نیچے کھدائی کی جاتی ہے اور اس زمین کے نیچے سے امارت کو کھڑا کیا جاتا ہے تو وہ جو زمین کے اندر جو حیصہ ہوتا ہے جو امارت ہم شروع کرتے ہیں وہ ہوتی ہے بنیاد اور اس زمین کے اوپر جو ایک امارت کھڑی کر دی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں امارت تو امارت کی مضبوطی کا داروں مدار بنیاد کے اوپر ہوتا ہے بنیاد مضبوط ہوگی تو امارت مضبوط ہوگی بنیاد کمزور ہوگی تو امارت بھی کمزور ہوگی یہی حال ہمارے ایمان کا ہے ہمارے ایمان کی بھی ایک بنیاد ہے اور اس بنیاد کے اوپر ایک امارت قائم ہے وہ بنیاد مضبوط ہوگی تو امارت بھی مضبوط ہوگی تو ایمان کے اندر بنیاد کیا ہے یہ آپ کے بنیادی اقائد توحید رسالت ملائکہ الہامی کتب پر ایمان اور آخرت اگر ان چیزوں پر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو اس بنیاد کے اوپر جو ہم نے امارت کھڑی کرنی ہے توحید رسالت نماز روزہ زکاة حج تو یہ عمل بھی ہمارے مضبوط ہوں گے اگر تو ہمارے یہ عمل سیونٹی پرسنٹ ہیں تو اس کا مطلب جو ہماری بنیاد ایمان کی وہ بھی سیونٹی پرسنٹ ہیں اگر ہماری بنیاد ہنڈرڈ پرسنٹ ہے تو ہمارے عمل بھی ہنڈرڈ پرسنٹ ہوں گے تو یہ بنیاد ہے کہ کسی بھی چیز کا وہ حصہ جس پر اس چیز کا انحصار ہوتا ہے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہمارے عمل بھی کیا ہوں گے مضبوط دوسرا لفظ لکھا ہوا ہے اقائد اقائد یہ جمع ہے اقیدے کی اور اقیدے کے معنی ہوتے ہیں گیرہ لگانا باندھنا جیسا کہ ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو ایک انسان جب کلمہ پڑھتا ہے جب ایمان لاتا ہے تو ایک رسی اس کے پاس ہوتی ہے ایک رسی اللہ کے پاس تو اس رسی کو گیرہ لگا دی جاتی ہے کہ اب یہ انسان اس رسی کو توڑ کر یعنی اللہ کی حدود سے باہر نہیں جائے گا تو وہ جو ایک گیرہ لگی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اقیدہ اس کو ہم کہتے ہیں یقین اس کو ہم کہتے ہیں ایمان یعنی ہمارا ایمان ہمارا اقیدہ کیا ہے کہ کائنات میں ایک اللہ پاک موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے اور اللہ کے دمیان ایک رسی کو گیرہ لگا دی جاتی ہے اس گیرہ کو ہم کہتے ہیں اقیدہ سوال نمبر ون ہے اقیدے کی لغوی معنی اور استلائی تعریف کریں تو بیٹا سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے اس لغوی اور استلائی کا معنی کیا ہے لغوی معنی ہوتا ہے کہ آپ کسی لفظ کا معنی جب ڈکشنری سے لیتے ہیں یا آپ کسی لفظ کا معنی جب کسی لغت سے لیتے ہیں تو وہ لفظ کے معنی لغوی معنی اور استلائی تعریف کیا ہوتی ہے جو ہم عام بول چال میں استعمال کرتے ہیں آپ اور آپ کا دوست یا ہم جب کبھی بیٹھتے ہیں تو ہم قرآن کے متعلق بات کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے بڑی اچھی کتاب ہے اس کو پڑھنا چاہیے ہم عام بول چال میں جب کسی چیز کی بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جب ہم کسی چیز کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری استلائی طریف کہلاتے ہیں تو عقیدے کے لغوی معنی ہے گرہ لگانا باندھنا اور استلائی طریف کی ہے کہ انسان کے وہ نظریات جو انسان کو کوئی کام کرنے پر مجبور کر دیں تو یہ انسان کا عقیدہ کہلاتا ہے میری سوچ میرا یقین ہے کہ کائنات میں ایک اللہ پاک موجود ہیں اور جب ازان ہوئی تو مجھے اس یقین اس ایمان نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اٹھوں اور نماز پڑھوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ کس کا اللہ پاک کا حکم ہے تو یہ آپ کا یقین جو آپ کا پختہ اور اٹل نظریہ جو ہے یہ آپ کو مجبور کر دے کسی عمل پر تو یہ کہلاتا ہے عقیدہ عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا عمل بھی کیوں گے اتنے مضبوط عقیدہ جتنا کمزور ہوگا عمل بھی کیا ہوں گے کمزور ہوں گے مثال کے طور پر ہمارا یقین ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں ایک بھاری چیز ہو یا اینٹ ہو تو وہ جیسے ہی ہمارے ہاتھ سے نکلے گی ہم بغیر سوچے بغیر کوئی غور و فکر کی ہم فوراں پاؤں پیچھے کر لیں گے کیونکہ یقین مضبوط ہے کہ اگر اینٹ پاؤں پہ لگ گی تو پاؤں زخمی ہو جائے گا جب یقین مضبوط تھا تو عمل فوراں ہوا اسی طرح جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا ہمارا ایمان پختہ ہوگا تو عمل بھی فوراں ہوں گے ہمیں بغیر سوچے سمجھے عمل کے لئے اٹھ جائیں گے یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اکثر انسانوں کے جو عامال ہیں عمل سیم ہے لیکن ان کے کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے ایک وہ انسان ہے جو ازان ہونے سے پہلے ہی مسجد میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں ایک وہ ہے جو ازان سننے کے بعد نماز کے لئے جاتے ہیں ایک وہ ہے جو نماز پڑھنے کے لئے جب جماعت کھڑی تب پہنچتے ہیں عمل تینوں کا سیم ہے لیکن ایک بہت پہلے اٹھ گیا ایک تھوڑے بعد میں آیا اور ایک جماعت کے وقت آیا تو یہ سارا دارومدار یقین کے اوپر ہے ایمان کے اوپر ہے جس کا ایمان جتنا مضبوط اس کا عمل اتنا مضبوط تو یہ بیٹا آپ نے دیفینیشن یاد رکھنی ہے کہ عقیدے کے لغوی معنی ہوتا ہے گیرہ لگانا اور باندھنا اور اسطلعی طریف کیا ہے کہ انسان کی وہ نظریات جو انسان کو کوئی کام کرنے پر مجبور کر دیں اس کے بعد سیکنڈ سوال ہے عقیدے کی مثال بیج کی طرح ہے اس کی وضاحت کریں تو اب عقیدے کی مثال بیج کی طرح ہے ظاہری سی بات ہے بیج کے اندر جو خصوصیات ہوں گی وہی اس کے پودے اور وہی اس کے پھل کے اندر ہوں گی بیج اگر اچھا ہوگا تو پودہ بھی اچھا ہوگا اور اس کا پھل بھی اچھا ہوگا بیج اگر ہلکی کوالٹی کا ہوگا تو پودہ بھی ہلکی کوالٹی کا ہوگا اور اس کا پھل بھی ہلکی کوالٹی کا ہوگا یعنی جو خصوصیات بیج میں ہوں گی وہی خصوصیات اس کے پھل میں ہوں گی سیم ہمارے ایمان کی بھی یہی مثال ہے جو خصوصیات عقیدے کے اندر ہوں گی وہی خصوصیات ہمارے عمال کے اندر ہوں گی تو یہ بیٹا جی سیکنڈ سوال ہے عقیدے کی مثال بیج کی طرح ہے جیسا بیج ہوگا ویسا پھل جیسا ہمارا ایمان ہوگا ویسے ہمارے عمل ہوں گے اس کے بعد سوال نمبر تین ہے انبیاء اکرام کی بنیادی تعلیمات کا واحد نکتہ کیا ہے یعنی جتنے بھی انبیاء اکرام آئے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام جو اس دنیا میں تشریف لائے ہیں ان سب کی جو تعلیمات تھی اس کا واحد نکتہ توحید یعنی جو بھی پیغمبر آتے تھے جو بھی انبیاء آتے تھے وہ سب سے پہلے یہی دعوت دیتے تھے کہ آپ کائنات میں ایک رب ہے صرف اسی کی عبادت کریں اسی کو رب مانیں اسی کی تعلیمات پر عمل کریں اس کے بعد سوال نمبر فور ہے کہ اسلام کے بنیادی اقائد کتنے ہیں اور کون کون سی ہیں بنیادی اقائد پانچ ہیں اور کون کون سی ہیں اس کا ذکر ہم پہلے بھی کرتے آ رہے ہیں کہ توحید رسالت ملائکہ الہامی کتب پر ایمان اور آخرت اس کے بعد سوال نمبر فائف ہے آیت لکھی ہے میٹا جی آپ کی بک کی اندر صرف یہ آیت لکھی ہوئی ہے اس آیت سے سیریلیٹڈ جو آپ کو سوالات آ سکتے ہیں اس آیت کو لے کر آپ سے وہ جو جو سوالات بوڑ والے پوچھ سکتے ہیں وہ مختصر سوالات کی میں نے نیچے فرست بنا دی ہے لیکن پھر میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلاؤں گا کہ آپ کی بک کی اندر مختصر سوالات نہیں دی ہوئے اور آپ کی بک کی اندر ایگوز بھی نہیں دی ہوئے تو بیٹا جی آپ کو یہ سارے سوالات نوٹ کرنے پڑیں گے اور آپ ساتھ ساتھ ان سوالات کے جوابات بھی ساتھ لکھتے جائیں گے سوال نمبر ون ہے آیت کا ترجمہ لکھیں آیت لکھی ہوگی اور اساتھ آپ نے لکھا ہوگا کہ ترجمہ کرنا ہے تو آپ ترجمہ کریں گے بڑی نیکی یہ ہے تو یہ آپ کو ترجمہ اس کا یاد ہونا چاہیے کہ آپ نے لفظ بھئی لفظ ترجمہ نہیں کرنا آپ اس کا ترجمہ بالکل اپنے سیمپل ایک سٹیٹمنٹ میں لکھیں گے بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ ایمان لائیں اللہ پر فرشتوں پر ملائکہ پر الہمی کتب پر اور آخرت پر سوال نمبر آئیت کس پارے میں ہے تو بیٹا جی آپ نے آئیت آپ بک میں دیکھیں گے تو اس آئیت کے نیچے ہی آپ دیکھیں گے بلکل مختصر سا لکھا ہوگا سورة الباکرہ یہ لفظ سورة الباکرہ آئیت نمبر 177 یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ الباکرہ میں نے یہ جو کینچی والی کاف ہے اس کے ساتھ لکھی ہے کیونکہ اکثر طالب علم یہ غلطی کرتے ہیں اور اکثر سٹوڈنٹ سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ الباکرہ اس انداز میں لکھتے ہیں یہ چھوٹی کاف کے ساتھ جو کہ غلط ہے اور اس کے اوپر آپ نے بڑی توجہ کرنی ہے اس غلطی کی طرف کہ یہ جو سورة الباکرہ ہے ہم اس کینچی والی کاف کے ساتھ لکھیں گے ہم اس چھوٹی کاف کے ساتھ نہیں لکھیں گے اس کے بعد نیکس سوال ہے کہ آئیت کا نام کیا ہے تو آپ اگر آئیت پر غور کریں تو آئیت کے اندر یہ سیکنڈ پر ایک لفظ لکھا ہوا ہے البر بر کے معنی ہوتی ہے نیکی تو اس آئیت کا جو نام رکھا گیا وہ رکھا گیا ہے آئیت بر یعنی جب کبھی بھی آپ کو کہا جائے کہ آئیت بر کون سی ہے یعنی جب کبھی بھی 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 ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں نیکی کے چونکہ اس آئیت کی اندر نیکی کا ذکر ہے اس لیے اس آئیت کا نام آئیت بر تو یہ اس کا انصر ہے کہ اس آئیت کی اندر نیکی کا ذکر تھا اس لیے اس آئیت کا نام آئیت بر اس کے بعد نیکس سوال ہے کہ آئیت بر سے مراد کیا ہے اگر آپ کو یہ سوال دے دیا جائے آئیت بر سے کیا مراد ہے تو میں آپ سے پھر بار بار یہی لفظ بول رہا ہوں جب بھی بر کا لفظ آئے تو آپ کے ذہن میں یہ آئیت آ جانی چاہیے آئیت بر سے مراد وہ آئیت ہے جس کے اندر بنیادی اقائد کا ذکر کیا گیا ہے اور بنیادی اقائد درج زہل ہیں آپ نے پر نیچے ان کا نام لکھ دینا ہے تحید رسالت ملائکہ الہمی کتب پر ایمان اور آخرت نیکس سوال ہے بنیادی اقائد کا ذکر کس آئیت میں ہے تو بنیادی اقائد کا ذکر آئیت بر میں ہے لاس سوال ہے بڑی نیکی سے کیا مراد ہے تو بڑی نیکی سے مراد یہ ہے کہ آپ ایمان لائیں اللہ آخرت ملائکہ الہمی کتب اور اللہ کے پیغمبروں پر تو یہ آپ نے آنسر لکھنا ہے تو آئیت سے متعلق جتنے بھی سوالات ہیں اگر آپ صفحہ نمبر ون پہ ہی دیکھیں گے تو وہاں پر یہ آئیت لکھی ہوئی موجود ہوگی لیکن یہ جتنے بھی سوالات لکھی ہوئے ہیں یہ سارے سوالات آپ کی بک کے اندر لکھی ہوئے موجود نہیں ہوں گے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ مختصر سوالات اور ایم سی کیوز آپ کی بک میں موجود نہیں ہیں یہ آپ ہم نے جو بھی لونگ سوال پڑھنا ہے اسی میں سے لیے جائیں گے تو یہ مختصر سوالات کی ایک فرست ہے اس آئیت سے متعلق آپ سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں اگر کوئی سوال آپ کو سمجھ نہ آئے یا اس کا جواب سمجھ نہ آئے تو آپ نے لازمی کمنٹس کرنا ہے کمنٹس میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے اللہ تعالی آپ کو حامیونہ صرف اللہ حافظ